نا قدری کمہار کو راستے میں ہیرہ پڑا ہوا ملا اس نے ہیرہ ایک رسی میں پرو کر اسے اپنے گدے کے گلے میں ڈال دیا جب وہ اپنے بنائے ہوئے برتن بیچنے کے لیے شہر میں پہنچا راستے میں ایک جہری کی دکان تھی جہری کی چلاک نگاہوں نے گدے میں ڈالے ہوئے ہیرے کو ایک سیکنڈ میں پہچان لیا اسے پتہ چل گیا کہ انپڑ کمہار ہیرے کی قیمت سے ناوقف ہے اس نے کمہار کو بلایا اور لا پروہی سے ہیرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا یہ پتھر بیچو گے کمہار نے کہا کہ اگر تمہارے کسی کام آتا ہے تو تم خرید لو جہری نے کہا ٹھیک اے مجھے دے دو یہ بتاؤ اس کی قیمت کیا لوگے کمہار ناخواندہ تھا اس علم نہیں تھا کہ اس ہیرے کی قیمت کروڑوں روپے میں تھی اس نے کہا مجھے اس پتھر کے دو روپے دے دو جہری چلاک تھا اس نے سوچا کہ اگر فوراں دور پہ دے دیئے تو کمہار کو شک ہو جائے گا اس نے چلاکی سے کہا نہیں اس کا ایک روپے دوں گا ہیرے نے جب سونا تو اسی وقت ٹوٹ گیا اور ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر بکھر گیا جہری نے کہا اے کم ظرف پتھر میں تو تجھے عزت دہنا چاہتا تھا گدے کے گلے سے اتار کر تم کو کسی ملکہ کی ہار میں نسب کرتا کسی بادشاہ کی تاج میں سجاتا تجھے عزت راس نہیں آئی ہیرے نے کہا کم ظرف میں نہیں تھا بلکہ تم ہو انپڑ کو مہار مجھے پہچان نہیں سکا تھا اس کو میری قیمت کا پتہ نہیں تھا تم جھو رہی ہو تم تو جانتے تھے میری قیمت کا تم کو اچھی طرح پتہ تھا لیکن تم نے میری قیمت ایک روپے لگائی میری غیرت نے گوارہ نہیں کیا کہ میں اتنا سستہ فروخت ہو جاؤں میں دنیا کا سب سے مضبوط ترین پتھر ہوں لیکن تیری ناقدری نے مجھے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا بیٹیاں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں کسی ناقدرے کے ہاتھ میں چلی جائے تو ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں ایک بار درود شریف پڑھ لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے آگے شیئر کر دیں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ